اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم جماعت نہم آج ہم اردو کے مضمون میں سبق نمبر دس پڑھیں گے جس کا عنوان ہے نیلی جیل اس سبق کے لکھنے والے مصنف کا نام شفیق الرحمن جن کے بارے میں آپ نے پتھلے لیکچر میں پڑھا آج ہم ان کے لکھے ہوئے سبق کو پڑھتی ہیں آپ نے غور سے سبق کو سننا اور سمجھنا ہے دیئر سٹوڈنٹس پیراغراف نمبر ایک سے میں سبق کی ریڈنگ کرتی ہوں یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب روفی کے دان پر بجلی گری روفی بجلی سے بہت ڈرتے تھے جب بادل آتے تو وہ بستروں میں چھپتے پھرتے سب کہتے کہ اگر بجلی کو گرنا ہے تو ضرور گرے گی روفی جواب دیتے بے شک گرے لیکن اس طرح کم اس کم اسے مجھ کو ڈونڈنا تو پڑھے گا یعنی روفی روفی اس سبق کے ایک کمسن اور نادان کردار ہیں جن کو آسمانی بجلی سے ڈر لگتا تھا اور اسی ڈر کی وجہ سے جب بھی کبھی بادل آتے تو وہ بستروں میں چھپ جاتے سب انہیں کیا کہتے کہ اگر بجلی کو گرنا ہے تو وہ ضرور گرے گی تو روفی انہیں جواب دیتے کہ بے شک گرے گی لیکن اس طرح بجلی کو مجھے ڈونڈنا پڑے گا ہوا یوں تھا کہ بارش ابھی ابھی تھمی تھی روفی سوفے کے پیچھے سے نکل کر دبے پاؤں برامدے تک گئے یہ دیکھنے کے بادل چھٹ گئے یا نہیں اتنے میں زور سے بجلی کون دی اور ایک عظیم و شان دماغ کا ہوا جب وہ ہوش میں آئے تو ان کا ایک داند ہل رہا تھا انہوں نے آئی نہ دیکھا تو داند کا کچھ حصہ سیاہ نظر آیا یعنی ایک دفعہ بارش لگی ہوئی تھی تو روفی اپنے کمرے سے نکلے اور دبے پاؤں برامدے تک آئے یہ دیکھنے کے لیے کہ بادل ہٹے ہیں ختم ہوئے ہیں یا نہیں اتنے میں کیا ہوا کہ بادلی کا ایک زوردار دماغ کا ہوا اسی ڈر کی وجہ سے روفی بے ہوش ہو گئے جب وہ ہوش میں آئے تو ان کا داند ہل رہا تھا تو جب انہوں نے آئی نہ دیکھا شیشہ دیکھا تو ان کے داند کا کچھ حصہ سیاہ نظر آ رہا تھا اگلے روز آس پاس مشہور ہو گیا کہ رات روفی میاں کے داند پر بجلی گری ہے وہ دو دن تک بستر پر پڑے رہے لیکن اس طرح ہم اپنے آنے والے سیمای امتحان سے نہ بجھ سکے اب ڈر یہ بھی تھا اور دوسرا ڈر امتحان کا تھا اسی وجہ سے وہ دو دن تو بستر پر پڑے رہے لیکن وہ اپنے امتحان سے کسی طرح بجھ نہیں سکے اس کم بخت امتحان نے ہماری نیند اڑا رکھی تھی ماسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ خاص رعایت کی اور ازرائی کرم امتحان چاند دنوں کے لیے ملتوی کر دیا ماسٹر صاحب نے روفی کے ساتھ ایک خاص رعایت کیا کی کہ امتحان کو کچھ دنوں کے لیے روک لیا ہمارے ماسٹر صاحب ان حضرات میں سے تھے جو آپ سے سوال پوچھیں گے آپ کی طرف سے خود جواب دیں گے اور پھر آپ کو ڈانٹیں گے بھی کہ جواب غلط تھا ساری کلاس کا امتحان ہو چکا تھا صرف میں اور روفی رہتے تھے نکلی جماعتوں میں روفی کے چھوٹے بائی ننے میاں باقی تھے کیونکہ اس بجلی کے گرنے کے سلسلے میں وہ بھی بطورتی مردار شریک تھے یعنی مصنف کیا کہتے ہیں کہ پوری کلاس کا امتحان ہو چکا تھا اب صرف میں اور روفی رہتے تھے اور چھوٹی جماعتوں میں روفی کے چھوٹے بائی ننے میاں بی باقی تھے جن کا امتحان ہونا تھا کیونکہ بجلی کرنے کے سلسلے میں وہ بھی روفی کے ساتھ بطورتی مردار شریک تھے میں اور روفی مجرموں کی طرح کمرے میں داخل ہوئے ماسٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ ہمارا فقط زبانی امتحان لیں گے اور بالکل آسان سوال پوچھیں گے گبرانے یا ڈرنے کی کوئی بات نہیں انہوں نے روفی سے پوچھا تمہیں کس نے بنایا اب ان کا جو روفی سے پہلا سوال تھا وہ کیا تھا کہ تمہیں کس نے بنایا روفی ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولے جناب اتنا تو مجھے خدا نے بنایا ہے اس کے بعد میں خود بڑا ہوں اب دوسرا سوال ماسٹر صاحب کا اب ماسٹر صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے آسٹریلیا کہاں ہے روفی نے کیا کہا جی جغرافی کے پچاسویں صفحے پر جغرافی میں نہیں ویسے کہاں ہے ماسٹر صاحب نے پوچھا کہ جغرافی میں نہیں ویسے بتاؤ کہ آسٹریلیا کہاں ہے تو روفی نے کیا جواب دیا جناب آسٹریلیا قرآن عرض پر ہے یعنی زمین پر ہے اس کے بعد ماسٹر صاحب نے کہا اچھا حروف اضافت کیا ہوتے ہیں جناب حروف اضافت وہ ہوتے ہیں جو اضافہ کرتے ہیں اور جنہیں پڑھ کر کچھ اور حروف یاد آ جاتے ہیں اب اس کے بعد روفی نے چاند میں سالیں بھی دے دی مثلاً گڑی ساز یوں معلوم ہوتا ہے جیسے زمانہ ساز ہو پالتو فالتو معلوم ہوتا ہے مجرد مجرب معلوم ہوتا ہے مجرد کہتی ہیں اکیلا اور مجرب کہتی ہیں تجربہ کیا ہوا عزمایا ہوا اور تبلہ نواز یعنی تبلہ بجانے والا بندہ نواز معلوم ہوتا ہے یعنی غلام کو عزت دینے والا بندہ نواز غلام کو عزت دینے والا معلوم ہوتا ہے یعنی وہ حروف اس نے بتائے جو اضافہ کرتے ہیں جنھیں پڑھ کر انہی جیسے کچھ اور حروف یاد آ جاتے ہیں بس بس ماسٹر صاحب بالکل خفا ہو گئے یعنی ماسٹر صاحب نے اب کیا کیا کہ روک دیا روفی کو کہ اب مزید مت بتاؤ اور وہ خفا ہو گئے اب ننے میاں کو بلایا گیا جو روفی کے چھوٹے بھائی تھے جو بطورتی مردار بدلی گرنے کے سلسلے میں روفی کے ساتھ شریک تھے ننے کو بولا گیا کہ گنتی گن کر دکھاؤ ماسٹر صاحب بولے یعنی ننے کو کہا کہ گنتی گن کر دکھاؤ تو ننے نے جواب دیا ایک دو تین چار پانچ چین سات آٹھ نو دس غلام بیگم اور بادشاہ جیسے ننے نے فاتحانہ انداز سے کہا اس میں غریب ننے کا بھی قصور نہیں تھا ان دنوں گر میں تاش خوب ہوتی تھی شام کو ماسٹر صاحب ہمارے ہاں آئے روفی کے اببہ سے دیر تک باتیں ہوتی رہیں سونے کے وقت ہمیں سنایا گیا کہ ہماری تعلیمی حالت بہت کمزور ہے چنانچہ ماسٹر صاحب ہمیں گھر پر پڑھانے آیا کریں گے اس خبر نے ہمیں اداس کر دیا اگلے روز اتوار تھا آلس صبح ہم مچھلیاں پکڑنے کا سامان لیا ہم نے مچھلیاں پکڑنے کا سامان لیا اور جیل کا روح کیا اس ٹیوشن کی نئی مسئبت نے ہمیں غمگین کر دیا تھا یوں معلوم ہوتا تھا کہ جو رہی صحیح آزادی میسر تھی وہ بھی چھن گئی ہے یعنی ماسٹر صاحب کو غلط جوابات جب دیئے گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ روفی کے گھر آئے اور روفی کے اببہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ کے بچوں کی تعلیمی حالت انتہائی خراب ہے تو ماسٹر صاحب کو کہا گیا کہ وہ گھر پر انہیں ٹیوشن پڑھانے آیا کریں یہی خبر رات کو روفی کو اور نینیمیا کو بتائی گئی تو جب وہ صبح جیل گئے مچھلیاں پکڑنے کے لیے سامان لے کر تو وہ کہتے ہیں کہ اب تو ٹیوشن کی مصیبت بھی ہے جس نے ہمیں پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے ہمیں آج یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری جو رہی صحیح آزادی تھی وہ بھی اب نہیں رہے گی جیل کے شفاف اور نیلے پانی پر ہلکی ہلکی دن چھائی ہوئی تھی دور بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوا میں تیر رہے تھے کناروں پر پھولدار بیلے اور پودے جھکے ہوئے تھے اور بے شمار تتلیاں اڑ رہی تھی جیل کے کنارے دور دور تک چلے گئے تھے یوں دوسرا کنارہ بہت دور تھا اور کبھی کبھار ہی دکھائی دیتا تھا جب بارش تھمی ہو یا دن بلکل صاف ہو تو ہر بار کسی نئی شکل میں دکھائی دیتا کبھی دور دور تک محل اور کلے دکھائی دیتے کبھی گنے اور سرسبز باغات اور کبھی ریت کے ٹیلے اور نخلستان نظر آتے ریگستان میں سرسبز اور شاداب کتے کو نخلستان کہا جاتا ہے تو یہاں پہ جیل کا منظر بتایا گیا کہ جیل کیسے ہے کہتے ہیں کہ جیل کا شفاف نیلا پانی ہے جس پر ہلکی ہلکی دن چاہیے بادلوں کے ٹکڑے تیرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کناروں پر پھولوں کی بیلیں جھکی ہوئی ہیں تتلیاں ہر طرف اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں تو ہر منظر ہی دل کا خوبصورت دکھائی دے رہا ہے ہم ہر اتوار جیل کے کنارے گزارتے بڑی احتمام سے مچھلیاں پکڑنے کا پروگرام بنتا مچھلیاں بونے کا سامان بھی ساتھ ہوتا ہمارا مچھلیاں پکڑنے کا طریقہ بھی صحیح تھا لیکن ہم نے وہاں کبھی ایک بھی مچھلی نہیں پکڑی انجینئر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ اس جیل میں مچھلیاں لیکن ہمیں اس پر بلکل یقین نہ آیا ایسی خوش نماز جیل میں تو مچھلیاں دور دور سے آکر رہیں گی یعنی روفی کیا کہتے ہیں مصنف اور روفی ہر اطوار کو کیا کرتے کہ جیل پر جاتے اور مچھلیاں پکڑنے کا پروگرام بنتا اور ساتھ ہی مچھلیاں بونے کا سامان بھی لے کر جاتے لیکن کہتے ہیں کہ ہم بڑا اتمام کرتے لیکن ہم نے کبھی بھی وہاں سے کوئی مچھلی پکڑی نہیں تھی انجینئرز اور ڈاکٹر صاحب کا خیال کیا تھا کہ اس جیل میں مچھلیاں نہیں ہیں کیونکہ اس جیل میں مادنیات کے کچھ ایسے اجیاء شامل ہیں جن سے مچھلیاں زندہ نہیں رہ سکتی لیکن مصنف اور روفی کا کہنا تھا کہ اتنی خوش نما جیل ہیں ایسا تو ہوئی نہیں سکتا کہ یہاں مچھلیاں نہیں ہوں گی اس لئے وہ پھر بھی مچھلیاں پکڑنے کے لئے وہاں جایا کرتے تھے ہم اداس ہوتے یا ہمیں دمکایا جاتا تو ہم سیدھے جیل کا رخ کرتے بنسیاں پانی میں ڈال کر گاز اور پھولوں پر بیٹ جاتے بنسیاں کہتے ہیں وہ جو جال مچھلیوں کو پکڑنے کے لئے پانی میں ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب ہمیں گھر میں دمکایا ڈرایا جاتا یا ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو ہم جیل کو چلے جاتے اور پانی میں بنسیاں یعنی وہ جال ڈال دیتے اور خود آ کر گاز میں پھولوں پر بیٹ جاتے بادشاہوں پریوں اور بیری ڈاکھوں کی کہانیاں پڑھتے ذرہ سی کام بھی ہیں ماسٹر صاحب کی ڈانٹ بھی ہیں گھر والوں کی گرکیاں بھی ہیں اگر وہ جیل وہاں نہ ہوتی تو نہ جانے ہمارے دن کیوں کر گزرتے کیونکہ وہ جیل ہی ان کے دل بہلانے کی واحد جگہ تھی کہ جب بھی وہ پریشان ہوتے کسی مسئیبت میں مبتلا ہوتے تو اپنے دل کو بہلانے کے لیے جیل کا رخ کرتے تھے کیونکہ گھر میں ہر ایک ہم دونوں کا دشمن تھا اور ڈانٹ نے پر طلا ہوا تھا ان کا رویہ یہ تھا کہ اگر کچھ کیا ہے تو کیوں کیا ہے اور اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا اسی طرح جس جاتا تو یہ باتیں ناغوار لگتی ان مجھے روفی کے ہاتھ بیج دیا گیا گر سے ہر خط میں تاقید آتی کہ لڑکی کی پڑھائی کا خاص خیال رکھا جائے چنانچہ خاص سے بھی زیادہ خیال رکھا جاتا گیو کے ساتھ گن و قائدہ پستہ ہے یعنی بے گناہ کی بھی شامت آ جاتی گناہ گار کے ساتھ بے گناہ کی شامت ضرور ہوتی ہے تو قصور تو روفی کا تھا لیکن ننے میاں کی بھی خوب توازے ہوتی ننے میاں کیا کرتے کہ سونے سے پہلے بڑے خوش و غضو سے دعا مانگتے یارب العالمین ہمارے کمبے والوں کو نیک ہدایت دے اور انہیں بتا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے کیونکہ اب تک یہ لوگ اس سے بے بہرہ ہیں یعنی یہ اب تک نہیں جانتے ہمارے کمبے والے کے بچوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہئے انہیں اور کچھ آتا ہی نہیں ہے ہر وقت پڑھنا پڑھانا یہی ان کے ذہنوں پر سوار ہے تو اس لئے وہ رات کو دعا کرتے اے اللہ ہمارے کمبے والوں کو نیک ہدایت دے گھر میں بہت سے پالتو جانور اور پرندے تھے ایک توتہ تھا کچھ سفید رنگ کی موٹی ایرانی بلیاں بھی تھیں جو اس قدر مغرور تھیں کہ کسی کو خاطر میں جگا کر ایک کونے میں انتظار کرتی کہ کہیں ہم دوبارہ نہ سو جائیں اسی ذہین بلی کا ایک دوسرا واقعہ ہے بڑے کمرے میں کچھ کالین تھے اتنی خوبصورت کہ انہیں فرش پر دیکھ کر ہمیں بڑا افسوس ہوتا وسط میں یعنی درمیان میں جو بڑا کالین تھا جب کبھی میمان آتے تو وہی اکل مند بلی اس چلے ہوئے سپر بٹھا دی جاتی وہ کچھ اس انداز سے وہاں بیٹھتی جیسے اسے کسی کی بھی کچھ پروان نہیں ہے اسے لاک بلاتے بہلاتے پھسلاتے پیار کرتے لیکن وہاں سے تب تک نہ ہلتی جب تک وہ سب چلے نہ جاتے باہر والوں میں سے کسی کو پتہ تک نہ تھا کہ ہمارا خوبصورت کالین جلا ہوا ہے یہ اس چھوٹی سفید بلی کی ذہانت کے دو واقعات ایک تو وہ صبح صبح سب کو جگاتی اور اس کے جگانے کا طریقہ کیا تھا کہ وہ جگانے جس کو جگار ہی ہوتی اس کے پاؤں پر ہلکی سی گد گد کرتی اور پھر ایک کونے میں بیٹھ کر انتظار کرتی کہ کہ ہنگ دوبارہ نہ سو جائیں اور دوسرا اس کا واقعہ کیا ہے کہ گھر میں مصنف کے گھر میں ایک کمرے میں کالین بچھا ہوا تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا لیکن لگتی اس لیے جب بھی گھر میں کوئی میمان آتے تو وہ اکل مند بلی اس جلے ہوئے حصے پر بیٹھ جاتی اور جب میمان جاتے تب وہاں سے اٹھتی میمانوں کی موجودگی میں اسے وہاں سے اٹھانے کی جتنی بھی کوشش کی جاتی وہ تس سے مس نہ ہوتی اس پر بلکل اثر نہیں ہوتا اور وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھتی ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم نے جہاں تک سبق پڑھائے آپ نے یہاں تک سبق کو غور سے سننا ہے نوٹس میں آپ کو جو کام دیا جائے گا آپ نے اپنی نوٹ بک پر خوش خط تریر کرنا ہے انشاءاللہ